موسیقی موسیقی ویلکم بیک خبر شامل کرتے ہیں خیرپور سے جہاں کام عمر بچوں سے جنسی زیادی اور قتل کے واقعات پر شہریوں کا اظہاری تشویش آلہ حکام سے جرائم پر شاہر ناصر کے خلاف سر کالوئی کا مطالبہ کیا ہیرپور کے مکینوں کا کہنا ہے کہ ہیرپور کو جرائم کی دنیا میں دکیل دیا گیا دن بر دن بچوں کے ساتھ زیادی اور ان کو قتل کرنے کے واقعات میں حترنات حد تک اضافہ ہو گیا جبکہ پولیس جرائم کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی شہریوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے پیڈے حکومت کا ورکر ویلفر سکول کے بچوں کے ساتھ انوکھا مزاق یونی فارم حکومت کا ورکر ویلفر سکول کے بچوں کے ساتھ انوکھا مزاق یونی فارم چھوز سٹیشنری کی عماد میں دیے جانے والا چیک فائی کلاس سے ایڈ کلاس تک چار ہزار سے کم کر کے سولہ سو روپے نرسی سے فائی تک تین ہزار سے کم کر کے تیرہ سو روپے کے چیک دیے جا رہے ہیں بچوں کے والدہ سراپا احتجاج ان کا کہنا تھا کہ اس نلائق اور نقام حکومت سے ہمیں اور کیا توقع ہو سکتی ہے سابقہ دور حکومت میں بچوں کو ہر چھے ماہ بعد وردی اور سٹیشنری مل جاتی تھی اور ہم پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا تھا اور بچے آرام سے اپنے تعلیم حاصل کر رہے تھے جب سے یہ حکومت آئی ہے کنٹریبیوشن فانڈ بھی ڈبل کر دیے گئے ہیں اور ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں اور وہ روپے حکومت کے ہزارے میں جمع ہو رہے ہیں لیکن ورکر ویلفر سکول کے بچوں کو ان کی سہولیات سے محروم کیا جا رہا ہے کیا یہ چیک مزاق نہیں تیرہ سو روپے میں یونی فارم شوز جرسی سٹیشنری ہری دی جا سکتی ہے اور وہ بھی دو سال تک پہلے ہمیں انگائی سے اتنے تنگ ہیں اوپر سے یہ بوجھ بھی ابھی ہم پر لادہ جا رہا ہے لہذا ہماری وزیراعلا اور وزیراعلا شاپیر ہے اس چیز کا نوٹس لیں اور ورکر سے بچوں کی چیک کی رقم بڑھائی جائے یا ہر چھے ماہ بعد بچوں کو یونی فارم فراہم کیا جائے بہت شکریہ ڈاکٹر نبیل ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا سکھر انتظامیہ کی مبینہ گفلت کے باعث شہر میں جگہ جگہ پارکنگ سٹینڈ قائم گھنٹو ٹرافک جام رہنا معمول بن گیا شہری سرا پہت جاج بن گئے منشانہوں پر پارکنگ سٹینڈ قائم ہونے سے ایک سر ٹرافک جام رہتا ہے جس کے باعث پیدا چلنے والوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکیات کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی گئے شہریوں نے عالی حکام سے تجاوزات مافیا کے حلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے اب بات ہو جائے بوانا کی جہاں سے ہی سرور کا سلانہ ایک روزہ میلے کائے نکات کیا گیا میلے میں مطلع مٹھائیاں کھانے چوڑیاں مٹی کے برطن اور کھلونوں سے میں دیگر سٹال سجائے گئے بچوں کی تفریق کیلئے جھولے بھی لگائے گئے میلے سے لطف اندوس ہونے کیلئے شہریوں کی کسی ارتداد امرڈائی کسی نے کھانے پینے کے سٹالوں کا روح کیا تو کوئی بچوں کو جھولے دلاتے نظر آیا کوئی جمپنگ پیٹ پر جمپ کر لگا دا رہا یہ سنگے میلہ قدیمی روایات کے مطابق عوام میں خوشیں اور بھائی چارہ کو فروغ دیتا ہے بزرگ دین اور لوگوں میں محبت بانٹنے والے بزرگوں کا سنگے میلہ ہر سال اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے اور لوگ منتے مانگتے ہیں احمد پر شرکیہ میں مزرے سے دودھ پینے سے چار بچوں کی حالت غیر ہوگی طبیعت بگڑنے پر مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا اس حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے ان میں دے سرمت بحاری سے جی سرمت آگاہ کیجئے کہ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس پلکل یہ احمد پر شرکیہ میں یہ افسوسنا واقعہ پیش آیا ہے اہل خانہ کی جانب سے کہا گیا یہ دس بجے کا یہ واقعہ رونما ہوا ہے احمد پر شرکیہ چار بچوں کی یہ جو حالت ہے وہ ابھی تفیشناک ہے چھپکلی والا دودھ پینے سے حالت غیر ہوئی ہے ترنڈم محمد پناہ سے نانی کے گھر نور شاہ بخاری محلہ آئے تھے دودھ جب بچوں نے پیا تو اس میں مری ہوئی چھپکلی تھی نو سالہ چھے سالہ اور چار سالہ اور ایک سے ڈیڑھ سال کا عبداللہ بچہ شامل ہے امرجنسی وارڈ میں چار بچوں کی جان بچانے کوشش جاری ہے اس وقت بہت شکریہ سلمت بخاری ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا جیلے میں منشیات فروشن کے حلاف کریک ڈاؤن کے دوران پولیس نے دو ملزبان کو گرفتار کر لیا ملزبان کے قبضے سے باری مقداب میں منشیات برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا مزید جانت ہے اپنے نمائندے نمان علی سے جیلے میں نمانہ گاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہم کے پاس اس سوالے سے جی بلکل تھانا لیلہ پولیس نے دورانے گشت مشکوک افراد کو چیک کیا تو منشیات برامت ہو گئی دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ایک سے باری مقدار میں چرس دوسرے سے دیسی شراب برامت کر کے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ منشیات کا گندہ دندہ باندھ تو نہیں ہو سکتا مگر ان کے حلاف کروائیاں تو کی جا سکتی ہے جی بہت شکریہ نمان علی ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں لالیا سے جہاں موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں ایک خاتون جہاں بھگ جبکہ دو فراد زکمی ہو گئے ریسکوئل کیاروں نے زکمیوں کو طبیعی امداد کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کر دیا اس سوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نوائدہ ملک صدیق حیدر مصطفی سے جی ملک صدیق آگاہ کیجئے کہ اس سوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس لالیاں کالوال روڈ پر حادثہ تھانا کاریوال دو موٹر سیکل کیاپس میں ٹکر اطلاع ملنے پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو فر کی ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی حادثہ تیر افتاری کے باس پیش آیا حاصل میں موٹسیکل پر سوال خاتون جان بھاگ جبکہ دو افراز زخمی ہوئے ریسکیو عملہ نے جان بھاگ خاتون کی ڈیڈ بڈی کو برسا کے حوالے کر دیا ہے زخمی کو ابتدائی تیوی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا جبکہ دوسرے کو تحصیل ایڈ کوٹر ہسپتال لالیاں منتقل کیا جا رہا ہے فاظمہ بی بی زوجہ بشیر احمد عمر 35 سال سکنا مونگی تھلی جان بھاگ ہوگی جبکہ بشیر احمد والد مرید عمر 40 سال اور عزر حسین والد ناملوم عمر 35 سال سکنا بھانا زخمی ہوئے بہت شکریہ ملک صدیق ہمیں تفصیلات سپٹیٹ کرنے کا رن ای نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور تفصیلات کے لئے وزرڈ کیجئے ہماری ویب سیٹ اردو ڈاوٹ رن ای نیوز ایسٹی ڈاوٹ ٹی ویو دیکھتے رہیے رن ای نیوز اسی کے ساتھ مجھے مومن شہباز اور مجھے اکمل اشرف کو دیجئے اجازت اللہ حافظ